آج ہم بنائیں گے سویا بین کی چاپ جو بہت ہی ٹیسٹی اور میں نے فرس ٹائم بنائی تھی ایک بار دیکھتے ہیں اس کو بنایا ہے کیسے تھا میں نے اسے سویا لیں گے اور سویا چاپ کے لیے ہم نے لے دے سویا چنکس اس کو ہم نے دو دو گھنٹے دونوں کو بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اس کو مکسی میں پیس لیں گے اور اس کے بعد اس کو ایک پرات میں نکال لیں گے آٹے کو اور اس میں ہلکا سا نمک اور تھوڑا سا میدر ڈال کے اس کا اچھا سا ایک ڈو بنا لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا ڈو ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد سوکھ آٹا لگائیں گے اس کے اوپر اور اس کو ایسے طرح سے بیل لیں گے بیلنے کے بعد اس کو اس طرح سے کٹ لگا لیں گے اور کٹ لگانے کے بعد دیکھیں اس کا جو آٹا ہے نا زیادہ نا تو ڈھیلا ہونا چاہیے نا تو زیادہ سکت ہونا چاہیے نہیں تو اچھے سے یہ اس کے اوپر لپٹے گا نہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک آئس کم سٹک لینے نہیں ہے یا پھر کوئی بھی ایسے لکڑ کی کوئی چیز لیے جس کے اوپر یہ ایسے اچھے سے اس کے اوپر لگ جائے اور اچھے سے اس کا ایک چاپ کی طرح بن جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ایک بوائل پانی میں اس کو ڈال دینا ہے اور اس کو پلٹ پلٹ کر کے اچھے سے پکانا ہے جب یہ اچھے سے پک جائے تو اس کو آپ الگ سے سائٹ پر نکال دیجئے تھنڈا ہونے کے لیے اور اسی طرح سے آپ ساری کی ساری اپنی جتنے بھی سٹکس ہیں اس کو بنا لیجئے اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اس طرح سے آرام سے نکل جائے گا کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ کا اچھے سے اندر سب پک چکا ہے تو یہ آرام سے سٹک نکل جائے گی اس میں کوئی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں ہماری کافی ساری سٹکس ریڈی ہو چکی ہیں اور اس کے بعد اس کو کٹ کریں اور یہ دیکھئے ہماری جو بوائلنگ سویا چاپ ہے وہ تو ریڈی ہوگی ہے اس کے بعد اس کو ہم نے فرائی بھی کرنا ہے فرائی اس کو دھیمی آج پہ کرنا ہے تاکہ جو اس کے اندر کی لیئرز ہیں وہ اچھے سے کھل جائیں تو اس کو بھی اُلٹ پُلٹ کر کے اچھے سے اس کو سیکھ لیں اور گولڈن براؤن تک اس کو اچھے سے فرائی کیجئے اور اس کے بعد اس کو مرین کریں گے دہی کے ساتھ اور جیرہ پاورڈر چاٹ مسالہ دے گی میچ اور تھوڑا سا نمک اس میں ڈال کے اس کے بعد گرم گرم سرسو کا تیل اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس اور اچھے سے مکس ہونے کے بعد اس میں ہم یہ جو ہم نے فرائی کی ہوئی سویا تھی اس کو اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھو اندر تک یہ پک چکا ہے اس کی لیئرز بھی کھل چکی ہیں اور یہ دیکھیں ہماری اب اس کو کیا کریں گے ہم میری ریٹ کرنے کے لیے اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ مسالہ ہے اس کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو جائے اور اس کو رکھیں گے ہم تھوڑی دیر سائٹ پہ تب تک ہم اس کے لیے تڑکہ تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے تین پیاج لیے تھے میڈیم سائز کے اس کو ہم ایسے ہی ڈال دیں گے تین ہری میں شریدی اور یہ دھنیے کے جو ڈنٹھل ہوتے ہیں وہ لیے تھے اور ساتھ میں لسن لیا تھا ادرک کو آپ ادرک بھی ڈال سکتے ہیں کئیوں کو ادرک نہیں پسند ہوتا میرے بیٹے کو ادرک نہیں پسند ہے تو میں نے اس میں نہیں ڈالا ہے بس اس کے بعد جیسے یہ اچھے سے پک جائے فرائی ہو جائے آپ کے پیاج وغیرہ اس کے بعد اس میں آپ ٹماتر ڈال دیجئے کٹ کر گے اور جب یہ ٹماتر بھی اچھے سے پک جائیں یہ دیکھیں اب ہماری ساری چیزیں اچھے سے پک گئی ہیں تو اس کو آپ مکسی جار میں ڈالیے تھوڑا سا پانی ڈالیے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیجئے آپ کو یہ تیار کرنے میں کوئی بھی ٹائم نہیں لگے گا بڑی جلدی آپ کا یہ تڑکہ ریڈی ہو جائے گا اور ایک پین لیجئے اور اس میں تھوڑا سا تیل ایٹ کیجئے تیل آپ اپنے ایک آڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں سارے سوکھے مسالے ڈالیں گے مطلب کیا آپ کے پاس جتنے بھی موٹی لیچی چھوٹی لیچی لونگ کالی میج تیج پتہ سارے اس میں ڈال کے اس کے بعد اس میں حلدی نمک اور جیرہ ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کریں گے اور اس کے بعد یہ جو مسالہ بنایا تھا ہم نے اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو پکائیں گے جب تک یہ تیل ریلیز نہ کر دیں اور جتنے بھی آپ نے یہ جو میرینیٹ والی جو ہماری چاپ تھی اس کے بعد اس میں ڈال کی اس کو اچھے سے پکا دیں گے تھوڑی دیر ڈھک کے پکائیں گے اور یہ دیکھیں ہماری تیسٹی سی سویا چاپ ریٹی ہو گئی ہے اور سچی میں نے فرس ٹیم بنائی تھی اور میں نے کھائی بھی پہلی بار دی